رہنے والا مرا ہی نہیں تھا مرے ایم کے اپی ایمز ہوگے لوگ تھے تو الٹا الزام ہم پہ لگا کے اور مجھے کلاکوٹ تھانے میں لے جایا گیا میرے ساتھیوں کو اس کے بعد مجھے لے جا کے بلدیہ کمپلیکس ایک جگہ ہے پلس ٹریننگ سینٹر جنگل میں اب تو آبادی و آبادی ہوئی ہوگی اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں ایٹی سکس کی جنگل بھے آباد تھا پیچھے منگو پیر کی پہاڑیاں تھیں وہاں مجھے سترہ دن انہوں نے رکھا مجھے سونے نہیں دیا مجھے چلاتے رہے کمرے میں یہ میری ٹانگیں سوج گئیں اور مجھ سے ترہ ترہاں کے لوگ سوالات کرتے رہے ٹارچر کرتے رہے اور دل آخر اس نتی یہ پہنچے کہ مجھے پیش کشے کریں اور مجھ پر الزام لگایا کہ تم جی ایم سید سے پیسے لیتے ہو اور تم سن گئے تھے اور وہاں سے تم نے پیسے لیے میں کبھی زندگی میں سن گئے ہی نہیں جی ایم سید مروم صاحب سے میری جو ملاقاتیں ہوئیں تھیں یہ چھاسی سے پہلے ہوئیں تھیں اس وقت جب وہ جنہ ہسپٹل میں بیمار حالت میں داخل تھے میں عیادت کے لیے کیا تھا ان سے لیکن بہرحال انہوں نے یقین نہیں کیا اور کہنے لگے تمہیں یہ منگو پیر کی پھاڑیوں پر لے جا کے مار دیں گے میں نے کہا مار دو حالت تو میری بری ہوئی چکی دی بالکل اور میں نے زندگی میں پہلا یہ ٹارچر سیل دیکھا تھا پولیس کی اور ایجنسیوں کی مار دیکھی تھی تو میں تو خود مرنے کی دعا کر رہا تھا اللہ سے کس سے دہ بہتر ہے موت ہی آ جائے وہ سب جھوٹ کہہ رہے تھے کہ جھوٹ لکھو میں نے کہا میں جھوٹ نہیں لکھ سکتا پھر آ رہے ہیں وہ پیشکشوں پہ میں نے کہا نہیں مجھے کوئی پیشکش مجھے نہ کوئی پائی چاہیے نہ پیسہ چاہیے نہ پیلار چاہیے نہ پرمیٹ چاہیے اس کے بعد پھر مار کو ٹائی شروع غرض یہ ہے کہ سترہ دن بعد وہ اس نے تو یہ پہنچے کہ یہ نہیں مانے گا اب اس کی جیل کا سٹڈی کر دو کیونکہ اس وقت میری بہن نے عدالت میں گمشدگی کی میری پیٹیشن داخل کروا دی تھی تو یہ سترہ دن بعد مجھے جیل ٹرانسفر کر دیا گیا اس کے بعد خیر پھر جھوٹے مقدمات بنایا گیا بلاخر پھر حکومت کو ویڈراؤ کرنے پڑے ساری کیس اور مجھے رات دو بجے ریلیس کیا گیا یہ دوسری میری گرفتاری ہے پھر تیسری گرفتاری میری ہوئی اس میں کہا کہ سارے ساتھیوں کو ہم چھوڑ دیں گے لیکن آپ کو ہم چھوڑ رہے ہیں آپ ریلیس ہو جائیے میں نے کہا میں اس وقت تک جیل سے قدم باہر نہیں نکالوں گا جب تک جیل میں موجود ایک ایک میرا ساتھی اس وقت پانچ ہزار کے قریب لگ بھگ ایم کی ایم کے لئے لوگ جیل میں تھے میں نے کہا سب سے آخری قدم ہوگا الطاف حسین کا جو جیل سے باہر نکلے گا مذاکرات ہوتے رہے ہوتے رہے اس زمان میں وہ غوث علی شاہ کی حکومت تھی غوث علی شاہ صاحب وزیر حالات ہے بلاخر انہوں نے کہا کہ اچھا وہ کچھ سادے آغاز پر لکھ دیں لوگ میں نے کہا کیا لکھ دیں بھئی اگر مقدمے ہیں تو آپ عدالت میں چلائیے لیکن وہ زد کرتے رہے ہم نے معافی نامہ لکھ کے نہیں دیا کسی ساتھی نہیں دیا بلاخر حکومت کو پھر ڈرو کرنے پڑے کیسس اور اللہ نے پورا کر دکھایا جب میرے تمام ایک ایک ساتھی جیل سے ریلید ہو گیا تو آخری آدمی میں تھا جس نے وہ ماری پہ سے یعنی جیل کے مین گیٹ سے اس کو ماری کہتے ہیں تو وہاں سے پھر میں نے اپنا قدم نکالا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے پھر ایٹی سیون کا یہ زمانے کی بات بتا رہا ہوں جب میری گرفتاری تھی اس زمانے میں بلدیا کے الیکشن ہوئے تو ہم نے اس پہ حق پرس کے نام سے الیکشن لڑا اس وقت میں جیل میں تھا ایٹی سیون میں اس وقت میں جیل میں تھا تو ہماری خطوں کتابت ہوتی تھی مرکزی کمیٹی سے تو ہم نے کہا کہ وہ لوگ بھی ہائیڈنگ میں تھے کیونکہ چھاہ پہ پڑھ رہے تھے اس وقت بھی باقی لوگوں کے لئے لیکن ہم نے ایک حق پرست پینل کھڑا کر دیا اس پہ لکھ دیا حق پرست اور یہ کہ الطاف حسین کے حمایت یافت تھا کسی کو یقین میں نہیں تھا اللہ کا کرنا ایسا ہوگا کہ کراچی حضر آباد میں لینڈ سلائیڈ بکٹری ایٹی سیون کے بلدیاتی الیکشن میں ہوئی نہیں مجھے یہ بتائیں یہ تو بڑا اچھا سار فاشس پارٹی کا سلوگن کیسے ملا ہمیں بتا رہا ہوں بس کر رہا ہوں بس فہین چتری دیتے پہنچنے کو کوشش کر رہا ہوں پھر ایٹی سیون کا جب الیکشن ہوا تو ایجنسیوں نے مختلف لسانی جماعتیں بنائیں جن کو اسلا گولہ بارود ٹرانسپورٹیشن اور لائسنس ٹو کل لائسنس ٹو لوٹ لائسنس ٹو پلنڈر دیا انہوں نے مہاجر بستیوں بہ حملے شروع کر دی میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چھا رہا ہی نہیں تھا کہ میں گلی گلی علاقے علاقے دورہ کروں مہاجروں سے کہوں کہ کوئی دیکھو نہ پلس تمہارا تحفظ کر رہی ہے پلس حملہ آوروں کے ساتھ آتی ہے لہٰذا تمہیں اپنا تحفظ کرنا ہے اور یہ تمہارے گھر میں جو ٹی وی ہے اور یہ ریڈیو ہے یہ تمہاری جان نہیں بچا سکے گا نہ اس نے علی گھر قضبہ میں میسکار ہوا اس میں جان بچائی نہ کبھی اور جان بچائی جتنی آبادیوں پہ مہاجر لوکالٹیز پہ حملے ہوئے اتنے لوگ شہید ہوئے اتنے گھر جلائے گئے اتنے گھر لوٹے گئے لہذا اپنی لائسنس بنباؤ لائسنس بنباؤ کے اسلحہ خریدو اس کو ٹن کیا گیا کہ الطاف حسن نے کہا ٹی وی بیچو ریڈیو بیچو فریج بیچو اور اسلحہ خریدو نہیں میں نے کہا تھا لائسنس بنباؤ چاہے تمہیں کتنی رشوت کیوں نہ دینی پڑے کیونکہ بغر رشوت کی بدقسمتی سے یہ بڑی کوئی خصوصی رحمت کہیں گے زحمت کہیں گے عذاب الہی کہیں گے ہمارے ملک پر ہے کہ اگر آپ کا جائز کام بھی ہو جائز اس پہ بھی آپ کو رشوت دینی ہوگی تو وہ ہوگا عجیب و غریب مزاق ہے میں نے پھر ایٹی ایٹ کے الیکشن اب ایٹی ایٹ کے عام انتخابات آگئے اس میں جناب ہم نے سلیا پہلی دفعہ ہم نے جناب شہروں سے لینڈ سلیڈ بیٹری لیا اور ہم نے دین ازیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ محترمہ کے انکنڈیشنل سپورٹ کی ان کے ساتھ اتطاعت کیا اور پھر یہ ہوا کہ سن میں ہم کریں گے تو ایک معاہدہ ہوگا تو اننچہ انسٹھ ففٹی نائن کلازز پر مشتمل ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا جس پہ اس وقت کی پیپلز پارٹی نے کسی ایک کلازز پر بھی نہیں کیا بلکہ الٹا پیپلز پارٹی کے کچھ بہشتگرد انہاس انہیں اے پی ایم ایسو کے لڑکوں کو کڈنیپ کر کے انہیں نے صرف قتل کیا بلکہ ان کے جسموں پہ گرم گرم چاکووں سے اے پی ایم ایسو لکھا مجھے گالیاں لکھیں اے پی ایم ایم ایسو کو گالیاں لکھیں وغیرہ وغیرہ اس طرح سے ایجنسیوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور اداروں نے ہم پر الٹا الزام لگانا شروع کر دیا کہ الٹا فسین نے اسلحہ خریدنے کی تبلیغ کی ہے اور پھر جب لوگوں نے اپنے علاقوں کی حفاظت شروع کی تو مقابلے شروع ہو گئے ظاہر ہے تو اب ون سائیڈڈ معاملہ نہیں رہا تو اب حملہ کرنے والے مارتے بھی تھے اور حملہ کرنے والے جو دفع کرنے والے تھے علاقوں کی وہ دفع بھی کرتے تھے اس میں جو حلاقاتیں ہوتی تھیں اس کو پنجاب میں صوبہ سرد میں بلوچستان میں خاص طور پر صوبہ پنجاب میں وہ لاشے لے جا کر ایک تنظیم بنی تھی جس کا رامتہ ہے پختون پنجابی اتحاد پی پی آئی جی غلام سرور ایوان مرہوم کی تو ایک دو لاشے لے کے جاتے تھے وہاں صافیوں کو جمع ایجنسیاں کرتی تھیں پھر وہ انٹرویو لیا جاتے تھے تیب وہ رونا دھونا ہوتا تھا اور یہ کہا کہ الطاف سین اور اے پی ایم ایسو پنجابی پتھانوں کا قتل کر رہی ہو انہیں کا راجی سے نکالنا چاہتی ہے تو یوں ہم پر فاشس کا الزام فاشزم کا فاشس